موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 21 ستمبر پیر کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز پان حمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے دشت میں ہزاروں ایکڑھ ارازی پر مشتن جنگلات کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں نظر آتش عوامی سطح پر شدید رد عمل کراچی میں جبری گمشودیوں کا شکار سندھی اور بلوچوں کے لئے اتجاجی مظاہرہ لوائکن کی شرکت ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا شہدہ مشکی خراج عقیدت پر شہادت قربانیوں کا تسسل ہے بلوچستان میں کرونا وارث کی کیسز میں ایک برپیر اضافہ تعلیم ادارے دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کا آل پاریس کانفرنس منقید حکمت کے خلاف مشترکہ جدوجید کا اعلان افغان حکمت اور افغان تالمن کے درمین قطر میں مذاکرت جاری تفصیل خبروں میں امریکی حکام کا صدر ٹرپ کو زہر دینے کی کوشش ناکم بنانے کا انکشاف یمر سے اوزی واغیوں کا سعودی علاقوں پر گولہ باری پانچ سعودی شہری سخمی یہ تیچاند اہم قبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلوٹ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے دشت میں پاکستانی فوج نے ہزاروں اکڑ رازی پر پھیلے جنگلات کو آگ لگا دیا ہے جنہیں انیس اور بیس ستمبر کی درمیانی شب جلتے ہوئے دیکھا گیا ہے این شاہدین کے مطابق پاکستانی فوج نے دشت کور میں لنگا سی اور آپسی گز کی درمیان اپنے مقامی سہولتکاروں اور ڈیتسکار کے حمراہ جنگل کو آگ لگا دیا جو تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی گئی اور حسادی ڈومب دب بندگاہ زرنبگ اور جان محمد بازار کے اطراف پچاس کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا واضح رہے دشت میں گز اور دوسری درختوں سے بھرے ہوئے یہ جنگلات مقامی لوگوں کی مویشیوں کے لیے چراغہ کے علاوہ سینگلوں اقسام کی جنگلی حیات کا مسکن ہے یہ علاقے کاشتکاری کے حوالے سے بارانی علاقے کہلاتے ہیں یہاں کاشتکاری کا زیادہ تر انحصار بارشوں پر ہے ایک مقامی کاشتکار نے ریڈیو زرنبش سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں نے دشت میں زندگی کی رونکے بحال کی تھی زمین پر سبزہ اگ آیا تھا ہم نے اپنی کھیتوں میں فصل بھی اگائی ہے اور اب فصل پک کر تیار کھڑی تھی کہ پاکستانی فوج نے اسے جلا دیا اب ہم پہلے سے بھی بتر حالت میں ہیں پہلے اگر ہمارے پاس مویشیوں کو دینے کیلئے گھاس نہیں تھا لیکن جنگلات موجود تھے جہاں سے ہم جلانے کیلئے لکڑیاں اور مویشیوں کیلئے چارہ کا بندبست کرتے تھے اب سب کو جل کر بھسم ہو چکا ہے ہماری زندگی یہی درخت تھے جن کی وجہ سے ہم اس دشت میں سینکلوں سالوں سے آباد تھے جب ریڈیو زرنبش کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جنگلات بلوچ سرمچاروں کی پناہ گائیں ہیں تو اس کا جواب تھا یہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ان جنگلات میں سرمچار اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے سرمچار محفوظ جگہوں پر رہتے ہیں جو بلوچستان کے پہاڑ ہیں ہو سکتا ہے وہ یہاں سے گزرتے ہو یہاں ٹھہرتے ہو لیکن انہیں سرمچاروں کا ٹھکانہ قرار دے کر جلانا ایک بہانہ ہے اس سے سرمچاروں کو نہیں بلوچ عوام کو اور جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے یہ ہماری جنگلات اور لائیو سٹاک کے پہنچنے والا وہ نقصان ہے جس کا کئی دہائیوں تک ازالہ ممکن نہیں بلوچستان میں باغات اور کھیتوں کو جلانا پاکستانی فوج کی جارہانہ اور انتقامی کاروائیوں کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے لیکن حال یہ دنوں میں مکران کے کئی علاقوں میں پاکستانی فوج اپنی جارہانہ کاروائیوں کے دوران جنگلات کو بڑی تعداد میں نظریات اشکر رہا ہے جس سے جنگلات اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچا ہے دشت کی علاقے میں جنگلات جلانے سے پہلے پاکستانی فوج نے قریبی پہاڑی سلسلہ مزن بند دشت میں بھی بڑی تعداد میں داس کے جنگلات کو آگ لگایا تھا سوشل میڈیا پر متحرک بلوچ سیاسی اور سماجی کارکنوں نے پاکستانی فوج کی طرف سے جنگلات کو لگائے جانے والے آگ کے واقعے پر شدید ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ماحولیاتی دہشتگردی سے تعبیر کیا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی توجہ اس جانب دلاتے ہوئے سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا بلوچستان میں ماحولیات کا تحفظ عالمی ماحولیاتی اداروں کے ایجنڈے میں شامل ہے یا نہیں کراچی میں وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کی طرف سے جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سندھ سجاگی فورم اور بلوچ لاپت افراد کے لواہکین کے علاوہ دیگر سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں نے شرکت کی مظاہرے کی رہنمای جیس سندھ تحریک کے رہنما مختیار سومرو وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کے رہنما سورٹ لوہر سندھ سجاگی فورم کے رہنما سارنگ جوئیو اور سہنی جوئیو نامور سندھی عدیب تاج جوئیو جیس سندھ تحریک کرنانی کے رہنما سوریا سندھی بلوچ ایکٹویسٹ ہانی بلوچ ادیگر نے کی احتجاج میں انسان حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوچ کے لواہکین نے بھی شرکت کی احتجاج میں جیس سندھ تحریک کے صدر ڈاکٹر صفدر سرکی نے اپنے آڈیو خطاب میں کہا کہ پاکستانی فوجی ایجنسیوں کے ہاتھوں جیس سندھ تحریک کے رہنما سید مسود شاہ کی جبری گمشدگی کو آج ایک سال پورا ہوا ہے لیکن نہ صرف سید مسود شاہ جبار سرکی بلکہ سندھ بھر سے سیکڑ سندھی کارکنان جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں جن میں نوامر معصوم بچے بشیر شر اور غلام رسول شر اور اسی سالہ سید بچل شاہ بھی شامل ہے ڈاکٹر صفدر سرکی نے مزید کہا کہ سندھ حکومت سندھ کی ساحلی پٹی اور بالخصوص سندھ کی سمندری جزیرے دنگی اور بندار کی پنجابی قبضگیر اور چین سے سودے بازی کر کے بھیج رہی ہے اس سودے بازی پر سندھی قوم شدید مزاہمت کرے گی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مختیر سنرو سورٹ لوہار تاج جویو مہگنج بلوچ ہانی بلوچ مہازے بلوچ اور دیگر نے کہا کہ پاکستانی ایجنسیوں نے ہمارے سینگڑو کارکنان کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے جس کے خلاف ہماری یہ مشترکہ اور متحد میسنگ پرسنس آزادی تحریک جاری رہے گی بلوچ آزادی پرسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مشکے میں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے بلوچ فرزندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ مجھے ان بہادر شہید کامرادوں پر فخر ہیں جنہوں نے اپنے مادر وطن کے لیے اپنا فرض نبھایا اور تمام کامریڈ آزاد بلوچ وطن کے لیے مشل راہ ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ بلوچ فتح تک اپنی دفاعی جنگ لڑتے رہیں گے قربانیاں اور جد جہد آزادی آپس میں لازمہ ملزوم ہیں اسی طرح بلوچ آزادی پسند رہنما رہیم بلوچ ایڈوکیٹ نے شہید مسلم بلوچ سکندر بلوچ لیاقت بلوچ اور ساد اللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید مسلم بلوچ سکندر بلوچ لیاقت بلوچ اور ساد اللہ کو خراج تحسین جنہوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے 18 ستمبر سال 2020 کو کلان راغے میں قابض پاکستان آرمی کی جاریت کے خلاف بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کی وہ بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے بھانجے اور بتیجے ہیں جلاوتن بلوچ رہنما مہرام مری نے عارف اجاگیا کو دیے گئے اپنی ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا ایک دردناک اور لمبا سلسلہ چل رہا ہے ہماری لوگ سالوں سے غائب ہے اب یہ سلسلہ پشتنخواہ اور سن تک پھیل رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستانی فوج کے خلاف اپنے دفاع میں بلوچ نہیں لڑتے تو ہم بے ضمیر قوم تصور ہوتے آج وہاں کوئی ہے جو پنجابی فوج سے لڑ رہا ہے جبکہ چین پاکستانی فوج کے ساتھ بلوچ نسل کشی میں حصہ دار ہے اور بلوچستان پاکستانی فوج کے ہاتھوں امیر ترین مفتوحہ علاقہ ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فوجی جنرل بلوچستان میں امیر ہونے کے لئے آتے ہیں یہاں فوج نے لوٹکہ سٹکہ بازار گرم کیا ہوا ہے جو ہمارے وسائل چوری کر کے یہ ذاتی دولت بناتے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے محکمہ صحت بلوچستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے بارہ علاقوں سے 131 نئے کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموع تعداد 14,279 ہو گئی ہے جن میں سے 12,979 افراد سے ہتھیاب ہو گئے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 1155 رہ گئی ہے دوسری طرف کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کوئٹا، چمن، یوب، گوادر اور ڈیرابکٹی کے گیارہ اسکول سمیت لورالائی میڈیکل کالیج، جامع بلوچستان اور کوئٹا کی ومن یونیورسٹی میں بھی تعلیمی سرگرمیاں موطل کر دی گئی تھی تاہم اب حکومت نے بلوچستان بھر میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا ہب چوکی میں پکنک منانے والے تین نوجوان ہب ندی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے ہیں دوسری طرف ساکران لس بیلا کے نال میں نہاتے ہوئے ایک نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوا ہے کیچ کے علاقے بلیدہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس کانسل کی طرف سے اپنے مطالبات کیلئے قائم احتجاجی کیمپ کو انیس دن گزر گئے ہیں بلوچ طلبہ کانسل کے رہنما وقار بلوچ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم گزشتہ انیس دن سے احتجاجی کیمپ میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن حکام اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ میڈیا اور کلم کی دنیا سے وابستہ لوگ ہماری اس پرامن جد جہد کو نظرانداز کر رہے ہیں کوئیٹا ٹو کراچی روڈ کو ڈیل کرنے کے لیے گرینڈ جرگا کھٹکوچہ کی طرف سے مستنگ سے کوئیٹا میں وزیراعلا ہاؤس تک 22 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں تمام مقاتب فکر کے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے گرینڈ جرگا نے مزید کہا ہے کہ یہ مسئلہ بلوچستان کے عوام کا ہے اس میں جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے بھر پور حمایت کریں گے پاکستانی سینٹ میں فنکشنل کمیٹی بڑھائی کم ترکی آفتہ علاقہ جات کے چیئرمن سینٹر آسمان خان کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے کورٹے پر جالی ڈومیس سائلز پر تینات ملازمین کی جانج پرتال کا عمل تیز کرنے اور اس مکرو دھندے میں ملوث اناثر اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کی گرفت میں لانا بلوچستان کے نوجوانوں کا دیرینہ مطالبہ ہے مگر بلوچستان اسمبلی اور ایوان بالا کی متفقہ قراردادوں پر عمل درامت اور جالی ڈومیس سائلز اور لوکل پرتائینات لوگوں کو بے نقاب کرنا بلوچستان حکومت کے ذمہ داری ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے کورٹے پر پاکستان کے وفاقی اداروں میں جالی ڈومیس سائلز پر ملازمتیں حاصل کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں دوسرے صوبوں سے ہیں مگر بلوچستان کے نوجوان ڈگریہ لینے کے باوجود منشیات اور سماجی برائیوں کی جانب تیزی سے راغب ہو رہے ہیں جو کہ افسوسناک عمر ہے اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے پاکستان میں پاکستان پیپرز پارٹی کی دعوت پر اپوزیشن جماعتوں کی ایک آل پارٹیز کانپرنس ہوئی جس میں عزب اقتلاب کی جماعتوں کی طرف سے ایک نیا اتیاد قائم کرنے کا پیسلہ کر لیا گیا جسے پاکستان ڈیموکریٹک آلائنس کا نام دے دیا گیا ہے اے پی سی کے مشترکہ علامیے کے تحت وزیر اعظم پاکستان سے پوری استیپے کا مطالبہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اتیاد اکتومبر میں جلسے جلوس اور جنوری دوہزار اکیس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو صرف جنوری تک وقت دیا جائے گا اور پاکستان میں آزاد شپاپ نئے انتقابات کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ نئے انتقابات نہ کرانے پر درنا یا مارچ شروع کیا جائے گا اور تحریک ادم اعتماد کا آپشن بھی ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جائے گا اے پی سی سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جدوجہد پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران کان کے قلاب نہیں بلکہ انہیں اقتدار میں لانے والوں کے قلاب ہے ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا ملک میں ریاست کے اندر ریاست ہے لیکن اب معاملہ ریاست سے بالاتر ریاست تک پہنچ گیا ہے قطر کے دارل حکومت دعا میں گزشتہ ایک اپتے سے اپگان حکومت اور تالبان کے وفود اپگانستان میں شراکت اقتدار کے لیے مذاکرات کا ایجنڈا تیہ کرنے میں مصروف ہیں اپتے کو تالبان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران تالبان کا بنیادی نکتہ اپگانستان میں اسلامی نظام حکومت کا قیام ہے بارہ ستمبر سے فریقین روزانہ مذاکرات کر رہے ہیں تاہم اپگان حکومت اور تالبان کی جانب سے میڈیا کو زیادہ معلومات نہیں دی جارہی ہیں لیکن اپتے کو تالبان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظام آیات ہی اپگانستان میں آمن کا زامن ہے اور اسی سے جرائم اور بدنوانیوں کا قاتمہ ہو سکتا ہے دوسری جانب اپگان حکومت کے وقت نے کہا ہے کہ اپگانستان کا سیاسی نظام اسلامی اصولوں پر قائم ہے اور تالبان کے ساتھ مذاکرات میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا امریکہ کے وزیر کارجا مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے 2015 میں ایران کے ساتھ تیپ آنے والے جوری معاہدے سے قبل اقوام متعدہ کی جانب سے آیت کی جانے والی پابندیاں بحال کر دی ہیں ان میں ایران کو اسلے کی پروک سے روکنی کی پابندی بھی شامل ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے اپتے کی شام جاری کیے گئے بیان میں ایران کو دیشتگردی کی پشت پنائی کرنے اور یہودیوں کی دشمن ریاست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوبارہ پابندی کا اطلاق اپتے کی شام سے ہو گیا ہے مائک پومپیو کے مطابق ان پابندیوں کی بحالی اقوام متحدہ کی قرارداد دو دو تین ایک میں بیان کیے گئے سنیپ بیک عمل کے ذریعے ہوئی ہے دوسری طرف یورپین یونین نے ایران پر نئی امریکی پابندیوں کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جے سی پی او اے کے تحت ان پابندیوں پر پابندی جاری رہے گی یورپین یونین کی جانب سے یہ اعلان یورپین کارجا امور کے سربراہ جوسف بوریل نے اطوار کو جاری کردہ اپنے علامیے میں کیا امریکی اقام نے کہا ہے کہ وائٹ آوس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ظہر دینے کی قطرناک کوشش ناکام بنا دی ہے کبر ایجنسی سی این این نے بتایا ہے کہ روان اپتے وائٹ آوس میں قانون ناپس کرنے والے اداروں نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ریسین نامی ظہر کا ایک پیکٹ قبضے میں لیا یہ پیکٹ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بیجا گیا تھا سی این این کے مطابق اپ بی آئی اور سیکریٹ سرویس اور زہریلے پیکٹ کی تحقیقات کر رہی ہیں یمن کے اوسی باغیوں نے سعودی عرب پر گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں کمس کم پانچ سعودی شہری زکمی ہو گئے ہیں عملہ سعودی عرب کے سردی شہر جازان میں کی گئی ہے جازان میں الارس کے مقام پر گولہ گرنے سے کمس کم پانچ شہری معمولی زکمی ہو گئے گولہ باری سے تین گاڑیوں اور دیگر عملہ کو بھی نقصان پہنچا ہے بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جہاں مجموعی کیسز کی تعداد چون لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اموات چھاسی ازار سے زائد ہو گئی ہیں دوسری طرف یورپ میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آنے سے پرانس میں مزید ساڑھے تیرہ ازار اور برطانیہ میں چار ازار چار سو سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے ہیں برطانیہ میں گزشتہ روز بھی کرونا کے چار ازار تین سو بائیس کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے جہاں پر کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد تین لاکھ نبے ازار سے زیادہ اور اموات کی تعداد اکتالیس ازار سات سو انسٹھ ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزوان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے ویزٹ کرتے رہیں